سگرٹ نوشی کرنے والے کام امیر نوجوانوں کی دماغی ساک تبدیل ہونے کا انکشاف ہوا برطانیہ کی کیمبریج اور واروک یونیورسٹری اور چین کی فیوڈان یونیورسٹری کے محققین کی رہنمائی میں کی جانے والی تحقیق میں نائستانوں نے چودہ انیس اور دیس پرس کے آٹھ سو سے زائد نوجوانوں کی دماغ کی تصویر اور رویوں پر مبنی ڈیٹا کا جائزہ لیا تحقیق میں دماغ کے دو حصوں میں موجود معلومات کو آگے بڑھانے والے باقتوں سرمائی مادہ کی مقدار اور نوجوانی میں سگرٹ نوشی کے آگاز کی طلب اور نیکوٹین کی عادت پکتہ ہونے کے درمیان تعلق دیکھا گیا جس سے محققین کے مطابق ایسے طریقے کار کا وضع ہونا سگرٹ نوشی کے عادت میں مبتلا ہونے کے متعلق پتہ لگایا جا سکے لاکھوں زندگیوں کو بچانے میں مدد دے سکتا ہے تحقیق میں دیکھا گیا کہ وہ نوجوان جنہوں نے چودہ برس کی عمر میں سگرٹ نوشی شروع کی ان کے دماغ کے بائیں جانب کے کھانے جس کا تعلق فیصلہ سازے اور حصول توڑنے سے ہوتا ہے میں سرمائی مادے کی مقدار کم تھی کیمبریج یونیورسٹری سے تعلق رکھنے والے تحقیق کے شریک سینئر مسننف پروفیسر ٹریور روبنس کا کہنا تھا کہ سگرٹ نوشی دنیا کا سب سے عام نشاہ آور روئیہ ہے بڑی عمر کے افراد کے امواد کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے انہوں نے کہا کہ سگرٹ نوشی کی لگ دورانے نوجوانی لگتی ہے اس کی تشخیص کا کوئی بھی طریقہ لاکھوں زندگیوں کو بچانے میں مدد دے سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ تحقیق میں دماغ کے بائیں حصے میں سرمائی مادے کی کم مقدار کا تعلق اصول توڑنے کے روئیہ میں زیادتی کے ساتھ دکھا گیا اور ممکنہ طور پر اصول توڑے جانے کا یہ روئیہ انستاد سگرٹ نوشی کے اصولوں کو نفی پر مائل کر سکتا ہے سائنس دانوں نے سگرٹ نوشی کرنے والوں کے دماغ کے دائیں حصے میں بھی سرمائی مادے کی مقدار کم دیکھی اس حصے میں اس مادے کا کم ہو جانا شراب نوشی اور بھنگ کے بھرپور استعمال دیکھا گیا جزاک اللہ